جے گروہ جی سنگر جی آج سنڈے ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سنڈے کا گروہ جی آج سنڈے والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگر جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھر چل رہی ہے سنگر جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکھت پیسو کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگر جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگر جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج کا یہ سنڈے کا سپیشل سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگر جی یہ چمتکاری سسنگ ہے اور صرف آج کے لیے ہے کیونکہ سنگر جی اگر آپ آج اس سسنگ کو سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگر جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگر جی یہ بڑا چمتکاری سسنگ ہے کل مت کرنا اس سسنگ کو آج ہی سننا تب ہی آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہوگی اور آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ ملے گی سنگر جی میری بات کو مان لو آج کے سنڈے کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مچ چلے جانا کیونکہ سنگر جی آج آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ کیسے ملے گی پھر نہیں مل پائے گی لوگ آج کل ایسی کرتے ہیں سنگر جی سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپا ہی نہیں ہوئی گروہ جی کی تو سنگر جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگر جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو سنگا جی آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ کو آج گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے آپ کے گھر پریوار کے اوپر گروہ جی مہاراج اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہو جائے پیسوں کی ابھی پریشانی رہے ہی نہ سنگا جی میں یہ چاہتا ہوں آپ کا بڑھا جاتا ہوں سنگا جی میں سو پلیز آپ اس ستسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو اور جاتے جاتے سنگا جی میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ ونٹی ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ستسنگ کو ضرور لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آرہا ہے لائک کرنے والا شیئر کرنے والا اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ستسنگ کو لائک کرتے جاؤگے نا سنگا جی تو اس ستسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگا بھی اس ستسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے جو ستسنگ کو پورا سنے گا جو ستسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے گروہ جی کی بلیسنگ لینی ہے یا نہیں لینی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم دلی کی ایک سنگت راحل ملوترا انکر جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں راحل ملوترا دلی کے اندر رہتا ہوں دلی کی سنگت ہوں اور میں گروہ جی کے بڑے مندر پہ میں نے سیوا بھی کری ہوئی ہے سنگا جی میں آپ کو پہلے بتا دوں میری جرنی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار بیس کے اندر شروع ہوئی تھی سنگا جی دو ہزار بیس کے اندر میں گروہ جی کے ساتھ میں جڑا اور آپ دیکھو جڑتے ہی سنگا جی ایک مہینے کے بعد میرے کو گروہ جی کے بڑے مندر میں سیوا کرنے کا موقع مل گیا سنگا جی گروہ جی نے میرے کو اپنے درشن بھی دی ہوئے ہیں آپ کو میں بھی سب کچھ بتاؤں گا ایک ایک کر کے آپ کو میں ساری بات شیئر کروں گا سنگا جی آپ پلیز ستسنگ کو دھیان سے سننا اور لائک کر دیجئے ستسنگ کو سنگا جی ہوا کیا دیکھو آپ جیسے ہی میرے کو گروہ جی کے بڑے مندر میں سیوا کرنے کا موقع ملانا تو میرے مند میں ایسی ایسی باتیں اٹھنے لگ گئیں کہ ارے گروہ جی تو ہر ایک سنگت کو درشن دیتے ہیں ہر ایک سنگت کو بلیس کرتے ہیں تو میرے کو تو گروہ جی نے اپنے درشن ہی نہیں دیا آج تک بلیسنگ تو گروہ جی کی مل رہی ہے تب ہی تو سیوا لگی ہے بڑے مندر میں پر گروہ جی نے میرے کو اپنے درشن نہیں دیئے اب درشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے سنگت جی انتظار میرے سے ہونی رہا تھا میں کہوں گروہ جی میں تو آپ کے بڑے مندر میں سیوا کر رہا ہوں میرے کو تو آپ بلکہ پہلے اپنے درشن کروا ہو میں تو روز آپ کے بڑے مندر آتا ہوں سیوا کرتا ہوں آپ مجھے درشن کیوں نہیں دے رہے گروہ جی مہاراج سنگت جی ایسا میں نے گروہ جی سے بول دیا ہر روز ہی سنگت جی بولتا تھا گروہ جی سے کہ درشن دو درشن دو گروہ جی میں نے آپ کو دیکھنا ہے آپ کیسے دکھتے ہو آپ کے درشن کیسے ہوتے ہیں سنگا جی لوگ مجھے اکثر بولتے تھے مطلب وہاں پہ جو سیوہ دار ہوتے تھے وہاں کے سیوہ دار بھی اور مطلب اور بھی سنگت بھی کہ ہمیں تو گروہ جی نے ایسے درشن دیئے ہمیں تو ایسے بلیسنگ ملی یہ ہوا وہ ہوا پر میرے پاس سنگا جی بات کرنے کے لئے کوئی تھا نہیں مطلب نہ میرے پاس میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس سنگا جی ایسے تھا تو آپ دیکھو یقین کرو میری بات کا میری جو سیوہ تھی سنگا جی وہ بڑے مندر میں جو کار مطلب کار پارکنگ ایریہ سنگا جی وہاں پہ میری سیوہ لگی تھی گروہ جی کے بڑے مندر پہ اور وہاں نا مطلب دن میں سنگا جی وہاں پہ روشنی ہوتی تھی پر رات کے سمیں نا وہاں کی جو لائٹ سی نا سنگا جی مطلب وہاں نا اندھیرہ ہو جاتا سنگا جی وہاں بالکل اندھیرہ تھا اور وہاں کی لائٹ ہوئی تھی کھرا مطلب کونہ سا تھا سنگا جی مطلب پیچھے کی طرف کا تھا وہ کونہ جیسے ہم بڑے مندر جاتے ہیں ٹی پوائنٹ سے اندر ہوتے ہیں لیفٹ پہ سیدھا جا کے بڑے مندر آتا ہے نا سیدھا بڑے مندر سے بھی آگے مطلب آگے جا کے بھی پارکنگ گریہ پورا بنا ہوئے نا تو وہاں پہ سنگا جی وہاں بڑا اندھیرہ ہوتا ہے تو میں کہوں یہاں تو بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے سنگت بھی مطلب آتی ہیں کوئی گاڑی لے کے شریح آتی ہیں اب نہیں تو میرے کو یہ تھا کہ گروہ جی میرے کو درشن دو درشن دو اتنی سنگت آرہی ہے سب کو درشن دیتے ہو اور میرے کو آپ درشن نہیں دے رہے ہو گروہ جی تو سنگت جی گروہ جی کی بلیسنگ بتا مجھے کیسے ملی گروہ جی نے خود میرے سامنے گروہ جی آئے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہیں میں تو دیکھو سنگت جی دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ میرے کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے سنگت جی گروہ جی لال چولے کے اندر آئے ایک دم سے پرکٹ ہوئے آئے تو دیکھو مجھے نہیں پتا ایک دم سے گروہ جی پرکٹ ہوئے لال چولے گئے اندر اور گروہ جی کی وہی گاڑی ڈی ایل پی کر کے جو نمبر ہے گروہ جی کی گاڑی کا وہی گاڑی سنگا جی گروہ جی اس میں بیٹھتے ہیں گروہ جی اس میں بیٹھنے کے بعد گروہ جی میرے کوئی دیکھ بھی رہے ہیں اور ہس رہے ہیں گروہ جی انہیں کچھ بولا بھی ہے کہ تو سیوہ کر پھر تر کو میوہ ملے گا سنگا جی گروہ جی ایسے کچھ بول کے وہاں سے چلے گا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا گروہ جی کے جانے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے ارے ابھی تو گروہ جی گئے ہیں سنگا جی ایسا ہوتا ہے تب نہ پتہ نہیں چلتا یہ ہو کہا رہا ہے یہ مطلب نہ یہ چل کہا رہا ہے سنگا جی اس میں سمجھ نہیں آتی اس میں دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے یہ سمجھ ہمیں آتی ہے بعد میں جب وہ سب کچھ سنگا جی درشن ہو جاتی ہے تو تو سمجھ آتی ہے ارے ابھی تو ایسا وہ تھا گروہ جی نے ہمیں بلیس کرنا تھا گروہ جی اس لئے آئے تھے اور سنگا جی اس کے بعد آپ دیکھو میں جیسی باہر آیا جیسی مطلب باہر مطلب جیسی میں تھوڑا سا باہر آیا تو اور بھی سیوز آتے میں نے سب کو بتایا سب کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا ہے سنگا جی اس سمجھ پورے بڑے مندر میں یہ بات سب کو پتا چل گئی تھی گروہ جی نے درشن دی ہیں بھی بھار گاڑی پارکنگ گریہ میں گاڑی میں بیٹھ کے گروہ جی گئی ہیں اس سمجھ سنگا جی سب کو یہ بات پتا چل گئی تھی تو اتنی بلیسنگ ہوتی ہے سنگا جی میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ گروہ جی سے آپ کبھی کچھ مانگو مت ان کو اپنے آپ دینے دو کیونکہ سنگا جی وہ جو اپنے آپ دیں گے نا وہ آپ کا لائف ٹائم کے لئے ہوگا اور جو آپ خود مانگو گے وہ سنگا جی تھوڑے سمجھ کے لئے ہوگا تھوڑے ٹائم کے لئے ان کو اپنے آپ دینے دو کیونکہ وہ جو آپ کو دیں گے نا وہ سنگا جی لائف ٹائم وہ چیز آپ کے ساتھ رہے گی ہمیشہ رہے گی تو میں تو یہی کہوں گا پلیز آپ اس سسنگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو شیئر کرو سنگا جی کیونکہ دیکھو آپ آج کل نہ سسنگ کو لائک کرتے ہو نہ سسنگ کو شیئر کرتے ہو جس کی وجہ سے گروہ جی کی جو بلیسنگ رہنا وہ سنگت کو مل نہیں پا رہی ہے سو پلیز آپ سسنگ کو سنتے ہو ساتھ ساتھ لائک بھی کرو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرو تاکہ یہ سسنگ گروہ جی کے اور آگے تک جائیں اور سنگت بھی سن سکے ہے نا ان کو موقع ہی نہیں ملے گا سننے گا تو کیسے سنگت آئے گی سو پلیز کومنٹ بھی کر کرو اور جو یہ مجھے موقع ملے گا سسنگ شیئر کرنے گا یہ سنگ جی آپ کو مل سکتا ہے آپ بھی سسنگ شیئر کر سکتے ہو بڑا آسان ہے سسنگ شیئر کرنا وہ بھی اتنے بڑے چینل کے اوپر اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر آپ بھی آؤ آپ کا موسٹ ویلکم ہے سنگ جی انکل بڑے اچھے ہیں انکل جی کا خود گول آیا آج کہ آپ نے سسنگ شیئر کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ سسنگ شیئر کیا ہے سنگ جی ایسی آپ بھی آؤ شیئر کرو دیکھو کہ کیسے کرپہ ہوتی ہے آپ کیوں پر گرو جی کی باقی آپ سب کو جائے گرو جی شکرانہ گرو جی جائے گرو جی سنگ جی سنگ جی سسنگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگ جی سنگ جی